الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون اللہ من اتا اللہ بقلب سلیم مختصر حمد و سنا اور درود و سلام نباد نہائیت واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو اور میری آوازنو سننوالی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور پہنو بڑی سعادت دے الوحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالی ساڑا سبدا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے ہوئے ہیں بڑی سعادت دی بات ہے کہ ایسے خوش نصیبہ دے عزاز دے اندر منقضہ ایک تقریب دے اندر اسی شامل حامل کہ جنہ دے عزاز دے اندر ایک تقریب آج مرکز ابو القاسم مسجد اقصہ دے اندر منقض کی تھی گئی ہے اور انہ دے عزاز دے اندر اگلی تقریب میدان محشر دے اندر منقض کی تھی جائے اور 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 اس تقریب دا میں زبان خود اللہ رب العزت ہوئے گا اور انہ دوں بڑے عزاز دے نال بڑے اکرام دے نال نوازے آجائے گا سب تو پہلے اللہ کہن گیا فضل قرآن دے والدین کتے نہیں والدین آنے گا فرمایا کہ انہ دوں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جدی روشنی دے سامنے سورج اور چاندی روشنی شرمندہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمان گیا آپ جی اے تو آٹے جانن والے کچھ گناہگار کھڑیں اینا گناہگاراں دے بچوں اینا جہنم دے رائیاں دے بچوں دس بندے کڑ کے اپنے نال تسی جنت والے جاؤں اور پھر حافظ قرآن نے فرمایا جائے گا انہ تو آڈا مقام اقراء ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا حافظ جی انہ پڑھنا شروع کرو تے ذرا ترتیل نال پڑے آجے یا لامونہ تا لاموندیاں تیمہ نہیں لانیاں بڑا ٹھہر ٹھہر کے تے بڑے سکون نال پڑے آجے کیوں جو میں دی رفتار تو آڈی تلاوت دی ہوئے گی نا او میں دی رفتار تو آڈی بلندی دی ہوئے گی پڑھتا جا تے چڑھتا جا جتے قرآن دی تلاوت ختم ہوئے گی جنت ویچ او تیرا مقام ہوئے گا تو خالق کے کائنات اس عزاز سے نال نمازن گئے دعا کرو ہا اللہ تعالی سانو یا جنہ دی عمران ود گئی یعنی اللہ انہ دیاں اولادانو قرآن دا امین بنا چھے اللہ قرآن حافظ بنائے عامل بنائے قرآن کریم اگے پڑھان والا بنائے سب تو بڑا پروٹوکول ریڈ کارپٹ ہے ریڈ کارپٹ ہے اے جناب فلان صاحب آستے امریکہ دے ائرپورٹ تھے نیو یارک دے ائرپورٹ ہے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا جہاز تو لیکن ریڈ کارپٹ ہے پروٹوکول ہے فلان آستے جناب برطانیہ دے اندر فلان وزیر اعظم صاحب آستے انڈیا دے اندر ریڈ کارپٹ بچھا کے پروٹوکول دیتا گیا ہے اے ریڈ کارپٹ پیراں تھلے بچھایا نا اے بندہ اپنے آپ نوں نہ جانے کی سمجھنے لگ پہ ہے اللہ کینے اے پروٹوکول کی ہے تیرے ریڈ کارپٹ دی حیثیت کی ہے فرمایا جہاں قرآن دا حافظ قرآن پر نواز تک کرو نکل دینا اللہ کے اندر فرشتی ہو اے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے جاؤ اس تو بڑا پروٹوکول کی ہو سکتا آواز در اچھا صلی کرو پوری پروسکون نہیں یا ایک کو شاید ختم کر دیو آواز ٹھوس ہو جائے صاف ہو جائے حضراتِ زیوہ خار خالقِ کائنات اماز کھلو بے شمار نعمتان شانو اتاب فرمائیاں اینہ نے بیچو دو نعمتان مختصرن ذکر کرانگا دو نعمتان اور اے او نعمتانے جنہ نو انسان نعمت سمجھ دے سون دیو پہ ماشاءاللہ جاگ دیو پہ ہاں چلو شکر الحمدللہ پانچ ساتے اینے باقی انہوں اللہ زندگی اتاب فرمائے آمین کہنا نیند بھی موت ہے نا جی نیند بھی موت ہے اللہ حبیب علیہ السلام کہا اللہم بسمی کا اموت یا اللہ میں موت دی اغوش ہے چلیاں تیرے نام گر چلیاں تیرے اٹھ کے کی آنے پہ الحمدللہ اللہ تیرا شکری موت دے کے دوبارہ نیند کی ہے جی اندے ہو یہاں مطلب ہے جاگ دیو نا پہ جڑا سوتا ہے اللہ انہوں زندگی اتا فرمائے اللہ احیاتی اتا فرمائے بڑی بیداری وقت بہت ہو چکے ہیں میں تھوڑے جو وقت دے اندر اپنا پیغام تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا دو نیمتان جنہوں انسان نیمت سمجھ دیں اگرے مل جان بڑا راضی لوگ بھی ادھے مقدر تے رشک کر دینے کہ یار زندگی تے ایدی ہوئی نا کتنا خوش نصیب شخص اور جنہوںیں نہیں ملیا خود بھی اپنے آپنوں بہت بڑا محروم سمجھ دیں اور لوگ بھی کہیں دینے بھی ایدی حیثیت ہی کوئی نہیں کیونکہ ایدے پلے کچھ نہیں اے دو نیمتان جدے کھوڑ لیں اور باقی دیاں نیمتانوں بھی کچھ سمجھ دیں کہ جدے کھوڑے دو نیمتان نہیں اور باقی دیاں ساری ہی پول جان دیں اے دو نیمتان کیڑیاں ایک مال اور دوسری اولاد بلو مال اور اولاد او چپ کر کے سننے نالے بیان ہو گئے نہیں چپ کر کے سننے نالے تقریر ہو گئی اور بولنے نالے ذرا بولنا انشاءاللہ بیدار ہو مال اور اولاد اے دو نیمتان جنہوں انسان نیمت سمجھ دیں اچھا اے نا دو مچ اگر ایک مل جائے نا تو پھر بھی بے قرار اور بڑا مزدرب مال بڑے لیکن ایک کوئی تمنہ ہے اور ایک کوئی دل دے اندر کسک کاش اس مال دے نال میں تی یا پتر خرید سکاں اولاد حاصل کر سکاں مال اے اولاد نہیں پھر بھی دل بے قرار اولاد ہے اور مال نہیں ایک کوئی فکر ہے اے نا دا بڑے گا کی اے پلنگے کتھوں کھانگے کی زندہ کی میں رہنگ پھر بھی بے قرار ہے جدہ دو مئی نعمتہ مل جاننا پھر انسان دا دل بڑا مطمئن ہندے اور خالق کائنات نے انہ دا ذکر بھی قرآن دے اندر اکٹھا گیت ہے اکٹھا اکثر انہ دا ذکر قرآن کریم دے اندر خالق کائنات نے اعلان فرمائے 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 یہ تھی اللہ نے اولاد نہیں کیا اولاد دیاں بھی دو قسمانے بیٹیاں اور اللہ جنہاں لکڑ پتر نہیں نیک پتر عطا فرمائے اللہ جو بے اولاد نے نیک سالے اولاد عطا فرمائے بیٹیاں اور بیٹے اس مقام تھی اللہ نے اولاد دیاں دو قسمان دے بھی چومی اس قسمتہ ذکر کیتا ہے جڑی انسان واسطے زیادہ مرغوب ہے زیادہ محبوب تیاں نہیں پتر اللہ دے نبی بھی پتا جنہاں پتر مانگ دے رہے ہیں جناب خلیل اللہ رب حبلی من السالحین تے سالحین سیگا مذکر دے کہ موننس دا مذکر ہے اللہ پتر دے نبی دا بیٹا منگن دا مطلب ہے کہ یا اللہ بیٹا ہوئے گا علم نبوت دا وارث بنے گا میرا مبلغ ہون دی ایسی یہ طرح سہارا پڑے گا ورنہ نبیاں نو اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نبیاں نے انجی سینے لگایاں جو میں بیٹیاں نو سینے لگایاں جو میں پتراں نو اپنایاں فرمایا یوم لا یل فاو معلوم ولا بنون اللہ من عطاللہ بِقلبِن سلیم فرمایاں دو نمتاں انسان دیاں بڑیاں محبوب نمتاں بڑیاں مرہوب نمتاں کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں المالو والبنون المالو والبنون مال اور پتر اولاد نہیں کیا توجہ ہے جے انتیان یہ تھوڑا جیا پینڈا تھوڑا جیسا فر میرے نار رہو حضرات گل سمجھائے میں کڑے پاسے جا رہے ہیں فرمایا مال اور بیٹے ایتھے بیٹیاں نہیں پوری اولاد نہیں صرف بیٹے المالو والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت دنیا دی زندگی دی زینت دنیا دی زندگی دی ضرورت دنیا دی چمک دے دمک مال اور بیٹے والباقیات السالحات خیر انعندہ ربی کا سواباں و خیر الحمالاں فرمایا جڑیاں باقی دیاں نیکی انہیں وہ بہترین اللہ دے کولوں اجر دی امید اور اللہ دے کولوں نجات دی امید لگان واسطے باقی دیاں نیکی انہیں بہترین قرآن دا تیزرا مقام فرمایا زیین لِلنازِ اپوش آباد من النساء والبنین والقناتیر المکنترات من الذعب والفز والخیل المصبم والعنام والحرس ذالک مطاع العیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب محبتنا پھر پڑھو سبحان اللہ پکے باندھ کرو درائینا گرم اوڑ دیو پکے چلاو یہ چلاو یہ چلاو یہ باندھ کرو تو ہڈی میر بانو یا کسانو بھی نسخہ دے دو یہاں تجھ ہی کھان دے کھان دے کھانو ایڈی گرمی پھلا گ دے توجہ ہے جو دل لگاو ماہ شاہل حضر آدھ رہا گھلا خوشک کر دیا با توجہ کرے دل لگاو بڑی محبت سارے باندھ کر دے ہو توجہتے جام ہی گئے بھائی سپیکر بھی باندھ کر دیتا ہے ایدھر دل لگاو محبت دے نال خالقِ کائناتا قرآن فرمایا ہاں اساں دنیا نو مزین کی تے دنیا نو اساں چمکا ہے دنیا نو ڈیکوریٹ کی تے سجا ہے اللہ جکہ دے نال فرمایا حب الشہوات من النساء ایسا عورت دی محبت بل بنین اور بیٹے بنین 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 جناب نون دی اضافت دینا بنین یا بنون بنون اے سنگ کٹیا کو جاندے دا سنو تھوڑا جا یا ایکو کٹا دے ہو آواز ہاں بلکل کر دے ہو ہاں ہاں آواز کھولو ایکو کٹا دے ہو بن بنون بنون تو نون دی اضافت دینا بنون بنون بیٹے بنین یا بنین بیٹے بنون اور بنین ادھا مانا بیٹے فرمایا حب الشہوات من النساء وال بنین عورت دی محبت اور بیٹے بار بار قرآن دزد ہے کیوں اللہ نے کہا ہے دنیا نو سجا ہے دنیا نو چمکا ہے دنیا نو فبا ہے دنیا نو ڈیکوریٹ کیتے ہیں انہاں نیمتانو دنیا دی زینات بڑھا ہے وال بنینہ اور اکے مالے وال کناتیر المکنطرہ خزانے میں ندابی وال فزا سونا اور چاندی وال خیل المصبمہ بڑیاں تے سواریاں بودوں دے کوڑے تے اونٹ آج دی مرسڈیز اور سرطار ساب دی پراتو آج دیاں جناب تیز رفتار سواریاں فرمایاں وال خیل المصبمہ وال انام اور چوپائے وال حرس اور کھیتی باڑی تجارت کاروبار تالکا مطاول حیات دنیا اے پانچ چھے چیزہ ہی نے نہ دنیا فرمایاں پانچ سات چیزہ اے یہ نہ دنیا اے تے کچھ بھی نہیں اگر دنیا نو مؤخر کر کے رابطی محبت نو مقدم کرے گا دنیا نو پچھے کر کے اللہ تے رسول وقے کرے گا اے تے کچھ بھی نہیں ماللہ ہو امدہ ہو حسن المعاب اے تے کچھ نہیں اگر اس تو کتے آلہ بدلہ کتے آلہ جناب سیلا تیرا انتظار کر رہے ہے میں دروان جاماں قرآن کریم دا چودھا مقام فرمایاں اے دومی نیمتاں دنیا دی زندگی دی زیند دنیا دی سب تو بڑی ضرورت انسان دیاں مربوب نیمتاں انسان دیاں مربوب نیمتاں مال اور اولاد یا مال اور بیٹے پر فرمایا تیان رکی تیان میں تیرا راب بھی کہہ رہاں جس راب نے کہا ہے میں دنیا نو سجایاں اے نا نیمتاں دے نال میں دنیا نو دنیا دی زیند بڑھایاں اے نا دو ماں نیمتاں میں ہی تیرا رب کہہ رہاں انہاں اموالکم و اولادکم فتنا تیرا مال بھی فتنا تیری اولاد بھی فتنا اگرچہ دومی نیمتاں دنیا دی زندگی دی زیند دنیا دی سب تو بڑی ضرورت لیں پر میں تیرا رب بھی کہہ رہاں دومی تیرے واسطے فتنا دومی فتنا فتنا دمان ہے ازمائش کاری سلیم ساج اگر پا نہیں سکتے کہ تشیف لیں اللہ تو اڈانا قبول فرمائے حضرات دومی نیمتاں فتنا ازمائش مال بھی ازمائش اولاد بھی ازمائش اللہ جی ازمائش کی برمایا دنیا دی دنیا دی اندر انہا دو ماں نیمتاں دی محبت میں ایسی پا جھٹیئے کہ انسان اے نانوی نیمت سمجھن لگ بے آئے محبت بڑیئے پر کل قیامت دا دی دن ہوئے گا اجڑی آیت میں پہلو پڑی فرمایا یہو ماں یہو ماں اس دن کڑا دن قیامت دا یہو ماں لا ین فر مالون ولا بنون اس دن نہ کسے دا مال کم آئے گا نہ پتر کم موڑ گے انہی تھی پھر ادنی کے یہاں حضرات جدوں ازمائش کے ہیں اوڑوں اولاد ساری جدوں کل قیامت دا دینے اوڑوں میرے پتر فرمایا پتر کم نہیں ہونے اللہ سونے آن ایلا آباد مرکز ابول قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیر میرے محبوب نبی ابول قاسم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال اللہ اس مرکز میں جمع ہوئے نے اللہ اے پڑے لکھے یہ جناب اے دینی مرکز تھے بہت بڑا ادار ہے اے سوال کر سکتے نے اللہ سونے آن تُساں فرمایا ہے قیامت دے دن فتر کم نہیں ہونے اولاد کیوں نہیں کیا اللہ فتر کے آئے سوال بڑھ دے نا اللہ جے روزِ قیامت فتر کم نہیں ہونے دیتیاں کم اونیاں سوال بڑھ دے گئے سوال کیتا جا سکتا ہے نا اللہ جی تُساں کیا اس لئے کسی کو نفع نہیں دے گا مال اس کا مال ولا بنون اور نہ ہی بیٹھے اولاد نہیں کیا اللہ بیٹے کم نہیں ہونے بیٹیاں کم اونیاں تیاں تجھے سوال کریے نا اس سے آیتِ کریمہ دی روشنی جی تو حضرات قرآن بچوں نبی پاک نے فرمان بچوں جواب میں لے کہ جی ہاں جب روزِ قیامت بیٹے کام نہیں آئیں گے بیٹیاں کام آئیں گی جنہوں پتر کام نہیں ہونے تیاں کام ہونے ہونے قیامت دے دین اچھا اہم ہی کوڑوں گل نہیں کر شاڑی جڑی آئے تیس تو پھیلوں پڑی ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت والباقیات سالحاتوں فرجڑیاں باقی دیاں نکیاں باقی دیاں سالحات نے خیرن عندہ ربی کا ثوابہ و خیرن عمالہ اللہ دے کڑوں بدلالہ نواز دیں بہترین اللہ دے کڑوں نجات دیں امید لگا نواز دیں بہترین انو چیز نے اللہ دیو کیڑیاں نے فرمایا والباقیات السالحات اللہ او باقیات السالحات کیڑیاں نے امام کرتبی تفسیر کر دینے پہ یعنی البنات السالحات والباقیات فرمایا ہنہ عندہ ربی کا تفسیر کرتبی پڑ دائی پیا ہنہ عندہ ربی کا لے آبائے ہنہ خیرن ثوابن و خیرن عمالن فی الاخرات لمن احسن جیڑا ماں پہ ہو اپنی اتیان اور نیک سلوک کرے گا ایدیاں بیٹیاں اللہ دے ہاں اپنے والدین واسطے بہترین بدلہ بھی بن جان گیاں اور نجات دا ذریعہ بھی بن جان گیاں والباقیات السالحات اور باقی دیاں کھیڑیاں فرمایاں یعنی البنات السالحات نیک بیٹیاں حضرات روز قیامت بیٹیاں ایک ہمیں کم مانگیاں میرے ارتوارد پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کار نہیں تشریف لے آئے نا باہر گئے زند حضرت سیدہ اشارت کردیاں نے اللہ دے حبیب تُسی باہر گئے ایک خاتون آئی دروازے دروازہ کھڑ کے آؤ خاتون نے آواز دیتی میں خاتون دی آواز سنکے دروازہ کھولیاں اُس بی بی دے نال او دیاں دو بیٹیاں ویزن کین لگی مصافران پکھے تے سوالیاں میں کارویچ بڑی تلاش کی تھی میں ایک خجور تو سوا ایک خجور تو سوا کارویچ کھان دی چید کوئی نہیں ملی راب دے حبیب میں او ایک خجور اُس خاتون نو پھڑا دیتی ادرا توجہ میرے وال ایک خجور اللہ دے نبی جی میں اُس بی بی نو دے دیتی انہیں خجور تو دو ٹکڑے کی تے ادی خجور ایک بیٹی دے مو میں جپا دیتی ادرا توجہ میرے دل لگا کے گل سنے اللہ دے حبیب میرا دل بڑا پرے کاش میرے کار دے اندر کچھ اور بھی اندہ میں اِس خاتون نو دے دیندی میرا دل بڑا پرے ہا بی بی آپ پکھی رہ لئی بیٹیاں نو ادی ادی خجور دے دیتی پاک پیغمبر فرمان لگے آئیشہ مانی بھتو لیا میں نل بناتی بے شہین جنہوں اللہ بیٹیاں دے کے عزمان دے اللہ دہ اللہ جنابی بھی عزمان دے اللہ دہ اللہ جنابی بھی عزمائے چھے دیل سی اللہ بیٹے عطا کرے اللہ پتر دوے میرے بڑا پیدا سہارا بنن کمائی کر کے میں نو جنابی ٹھا کے گھلان اللہ پتر دے وے میں نو طاقت جنابیری طاقت بن جان میرا سہارا بن جان اللہ نے بیٹیاں دیتیاں بیٹیاں دے کے عزمان لیاں فرمایا مانی بھتو لیا میں نل بناتی بے شہین فاعسانہ الیہنہ اللہ نے تیاں دیتیاں اے جنابی سزمائش تے صبر بھی کر دے بیٹیاں نال اس نے ظلوک بھی کر دے فرمایا کل قیامتہ دے دوئے گا خون نہ لہو سترم من نار اے دیاں بیٹیاں جہنم دے اگے ٹال بن جان گیاں اپنے باپ پاس تے جہنم دے دروازے تاں رکاوٹ پن جان گیاں ایمان اللہ سوتیاں کام آئیاں کے نہ آئیاں میرے بابو پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے نے من کانا لہو سلازو بناتن جدیاں تین بیٹیاں جدے بندین اللہ نے تین بیٹیاں تاکی تیاں فصبر اللہ دے سطا تے تقسیم تے اے جناب سبر کر دے اور صرف سبر نہیں کر دا بڑی محبت بھی کر دے بڑے پیار نر سینے لگان دے فرمایا وَأَطْعَمَهُنَّا وَسَكَاءُنَّا وَقَسَاءُنَّا وَأَطْعَمَهُنَّا فرمایا جیاں بیٹیاں روزِ قیامتِ دے گناماتِ پردہ بن جانگیاں بیٹیاں کماریاں نے اللہ برکت دوے اجر توجہ فرمایا جاں میرے ایک صحابی اٹھ کے اندر اللہ دے رسول عوی سنتان جدیاں دو ہون فرمایا عوی سنتان پامے دو بھی ہون ایک اور کہنے حضرتِ جابر رضی اللہ عنہ دے روایت ہے اللہ رسول او وَاہِدَا جدی ایک ہوئے فرمایا او وَاہِدَا اللہ نے ایک ہوئی بیٹی اتا کیتی ہے محبتِ شفقت کر دیں حسنِ سلوک کر دیں کل قیامت نے دی بیٹی دے گنامہ واسطے پردہ بن جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت زبانِ نبوہ اتا ایک اور موتی دے دیں نبی پاک دی زبان دا موتی فرمایا منعالا جاریتیں جن نے دو بیٹیاں پالیاں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی فرمایا حتیٰ تبلغا حتیٰ کے بچیاں جوان ہو گئیاں جا یوم القیامت آنا وَاہُوَا فَوَزَمَّ اَصَابِعَهُوَا اللہ دے محبوب نے فرمایا دو بیٹیاں پالن والا قیامت دے دن جنوں آئے گا نا میں تے او میں اللہ دا آخری نبی تے بیٹیاں پالن والا اسی دو میں یہاں جو کٹھیوں وانگے جو میں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے بیٹیاں حضرات بیٹیاں میں کے یاد یہ معاشرہ کےڑے جدو کسی بندے نو پتہ لگ دانا کار بیٹی پیدا ہوئی وَاِضَا بُشِّرَعَدُهُمْ بِالْأُنْسَا جدو پتہ لگ دا کار بیٹی پیدا ہوئی زَلَّا وَجُو مُسُبَدًا وَا ہوا قَزِيم فرمایا چیرہ سڑ جاندہ دیل ڈوب جاندہ ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اس جناب اس عیب نو اور اس کمی نو اس داغ نو سینے لگا ماں یا میں نو کوئی مٹی دا ٹویا کٹ کے نپ دیاں ام یا دوسروں پتہ رہاں فرمایا مٹی دے ٹویا کٹ کے اے لوگ بیٹیاں نو دفنا دیا کر دے اَلَا سَا مَا يَا قُمُول اے ظالم بیٹیاں نڑ بڑا برا سلوک کر دے بڑا ہی غلط فیصلہ کر دے بچیاں نو قتل کر دیتا جاندہ کسے نو جناب گلہ دبا کے مار دیتا جاندہ کسے نو جناب گڑا کھوڑ کے دفنا دیتا جاندہ زندہ درگور کر دیتا جاندہ اے معاشر ہے میری سرکار کھڑے نے بیٹی نو مقام دلوایا بیٹی نو حق دلوایا بچیاں روندیاں تے کرلاندیا نو بیٹیاں روندیاں تے کرلاندیا نو ٹویاں وچ پورے آجام دازی اے نابے کس تے مظلوم آلائی اے نابے بس تے مظلوم آلائی سونا رحمت دا اے لان آیا کل نبیان دا سلطان آیا سبحان اللہ نہیں آئی سارے نے بولے کوری گڑ کے کہو سبحان اللہ میں قربان جاواں رب دی رحمت نے بیٹیاں باگ پہمبر اسلام نے فرمایا یہ تیمونی ساتھ بڑائی پیار کرنوالیاں بیٹیاں تے بڑی محبت کرنوالی چیز نے بڑی محبت تے بڑا پیار کرنوالیاں محبوب کھڑے نے اس معاشرے دے اندر جنہیں بچیاں تو نفرت کر دے کملی والا نبی کہہ رہے ہیں فرمایا لوگو بیٹیاں تو نفرت کرنے والوں سنو فاطمہ تو بدعا تو منی جو میری فاطمہ ہے وہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے سلاللہ تھنڈ پا دے سلاللہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا من آدھا فقد آدھا نہیں جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا وہ پیار کیتا ہے بیٹی دینا وہ شفقت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ آیا کر دی رابد نبی کھڑے ہو جایا کر دی بیٹی دا متھا چوم دے بیٹی نو اپنی آغوش محبت چلے گے نا نبی پاک اپنی جگہ چھڑ کے تے فاطمہ نو اپنی جگہ تے بٹھا دیا کر دے وہ رنگ چڑےیا باپ تے بیٹی دی محبت دا اور باپ تے بیٹی دی انس دا باپ تے یا تربیت آن دا باپ تے یا شفقت آن دا یہ صحبت ہو رفاقت تھا اور رنگ چڑےیا حضرت سید آئیشہ کہنیا نے فاطمہ تریا ہوں دی انج لگ دا رابد نبی تریا ہوں دے فاطمہ جان دی انج لگ دا رابد حبیب جا رہے ہیں فاطمہ بیٹھی ہوں دی انج لگ دا نبی پاک بیٹھے نے فاطمہ بول دی انج لگ دا مصطفیٰ بول دینے پہ اور رنگ چڑ گیا بیٹی دیو پر باپ تے یا شفقت آن باپ تے یا تربیت آن اور محبت آن دا میرا پھر دل مچل دائے نا بائی رزوان کا زمیزہ میرا دل پھر مچل دائے دل اچھل دائے کیوں نہ کما محبت دے نال اس باپ اور بیٹی دی محبت اس باپ اور بیٹی دا پیار حضرت میں تین لفظ دانا پیش کرنا چانا اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ حضرت پٹی صاحب شیخ محترم حضرت مولانا محمد کرمدنی افیدہ اللہ اتالہ شیخ مرے دل دے جذبات محبت دے کلمات اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اور مشایف تجریف فرمان منو تے لگ دائے ایک دل نہیں گزردہ محبوب بیٹی دا چیرانہ تا کلین یا بیٹی اپنے باپا دا دیدار نہ کرے اے جے باپ بیٹی دی محبت بیٹیاں دا رشتہ ہی وکرے انہمونی ساتھ اے دے ایسی محبت اور پیار کرنوالیاں تائی تے کہنا چانا اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سلمان ربانی صاحب لیٹ ہوگئے نے نا میں کہا میں آپ پہ ہی تھوڑا جاتا کالا آپ سلمان ربانی اللہ بڑی زندگی جو برکت پائے دل لگایا دام کران دینے پیلا گئے توجہ میرے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھرتا ہے سنگھار فاطمہ پیارے علی دے گھرتا ہے سنگھار فاطمہ پیارے علی دے گھرتا ہے سنگھار فاطمہ اور دل لگاو بنتے رسول سیدہ بنتے رسول سیدہ تہراتے تیبہ تہراتے تیبہ تہراتے تیبہ بنتے رسول سیدہ تہراتے تیبہ شرمو حیاد ملک دی سالار فاطمہ شرمو حیاد ملک دی سالار فاطمہ لوکی چودھیاں نزبتاں پاکان دیاں لگا کے رات تڑپ جان دینے پاکانوں منڑ والے ہو سچے ہو سچیاں نزبتاں والے ہو گونج پا دے ہو کہو سبحان اللہ انجنی سارے نہیں بولے درہ دل لگا کے اچھی گاج واج کے کہو سبحان اللہ میں قربان جاوان کون سیدہ حدیث پاک سنائیے نا محبوب کہہ دنے فاطمہ تو بدعا تم منی میرا دل مچ لیا ترجمہ کیتا ہے اس فقیر دی کمائیے اللہ قبول کر لے اللہ نجات دا دریہ بنا کون جے سیدہ میں قربان جاماں تکڑا نبی دے جگردہ کوشان نبی دے جگردہ حسنین دی او ماں تکڑا نبی دے جگردہ حسنین دی او ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ میں قربان جاماں ہنج بیٹینوں سینے لگایا ہے ہنج بیٹینوں پیار کر کے دکھایا ہے وہ محبتہ نیچھاور کیتیاں اور تربیتہ کر دیتیاں اور شفقتہ کر دیتیاں اور صرف ایتہی باز نہیں فرمایا بیٹیاں پالن والا کل قیامت نو میرے نال انجوئے گا جو میں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے قیامت نہ دینے اللہ نے چٹا انکار کر دیتا پتر کم نہیں جیونے لو یو ملائن فعو معلوم ولا بنون یو ملائن فعو معلوم ولا بنون اللہ من ات اللہ بے قلبین سلیم فرمایا پتر کم نہیں ہونے مال کم نہیں ہونے جو سوال کیتا جاندے اللہ جی بیٹیاں فرمایا ہاں اے معاشرہ بے کھونا اے کوزن جڑے جناب بیٹی دا سون کے ذلہ وجہو مصودن وہاں کزیم چہرہ سے آہو جانگ ہے دیل ڈب جانگ ہے آج دے معاشرے دے اندر بھی او گندیاں باقی آپ او جناب او برا او بری روش او بری ریت آج بیٹیاں نو طلاقہ ہو رہی ہیں آج بچیاں نو ماریا جا رہے ہیں آج میری یہاں پہنانو ستایا جا رہے ہیں اے منحوز عورتیں اے دے کر منتے اے دے کڑیاں ہی جامدیاں نے منڈا ہی کو نہیں جامدہ بیٹے ہی کو نہیں پیدا ہندہ حضرات میں ایک علاقے دی گلد اسی علاقہ بھی نہیں دے سنا مطایمی مطلبے بے جیبت نہ ہو جے پتہ لگا ہے کہ مولی صاحب نے اونا دیاں بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں کہ مولانا صاحب بیوی نو مار دے بیوی نو او تو عالم دین اللہ لے او تو قرآن والے او تو دین والے بیوی نو اس گلوں مار دے بیٹا نہیں ہمتا بیٹیاں اے منحوز عورتیں ایمان نلدسو اے کسی بی بی دا کمال ہے اے کسی خامد دا اختیار ہے اے تیرے ماں باپ دا اختیار نہیں تیرے ساسسورے دا اختیار نہیں اور تیرے پرامہ پہنا تیرے سالیاں سالیاں دا اختیار نہیں سارے کا دیکھے بولو اے اختیار کی دائے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَا یَعْبُ لِمَنِيَ شَا اُنَازَا وَيَعْبُ لِمَنِيَ شَا اُذْذُكُونَ اَوْ يُزَبِّ جُعُم ذُكَرَانًا وَإِنَازَا اور اے آیتِ کریمہ جدو میں جدو پڑھنا حضرتِ سید عبدالغنیشہ رحمت اللہ لے بخاری کامو کی والے یاد آ جاندن جنادِ ممبر تے شادی تو بعد حضرتِ علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ لے یزدانی شہید تو بعد اس ممبر تے کاری محمد عنیف ربانی زابنے نا حضرتِ شادی رحمت اللہ لے اے آیتِ کریمہ اوزمی مرتبہ کے پڑھنے لِللہِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِنْا سَنْ وَا يَعْبُ لِمَا يَشَاءُ اُدْدُكُورِ اَوْا يُزَوِّجُهُمْ پُتَّرَ اتَا کر دیا گاج کے بولو اے اختیار کی دا ہے تینیاں دےوے پوتھ دےوے اوش دی رازا خوشوی نا دےوے او نو کون پوچھ دا تینیاں دےوے پوتھ دےوے اوش دی رازا خوشوی نا دےوے او نو کون پوچھ دا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے میرے پائی رزوان کازمی اللہ میرے ویرنو نیک بطر تافر آمین اوچی کہلو سونے آن اے جڑے آن سونے نا ترو اے رب دی رحمتیں پر جناب اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے نبی شعب رومدائی پہا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے نبی زکریہ رومدائی پہا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے نبی ابراہیم رومدازی پہا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اللہ جڑے اولاد تم حروم نے نیک اولاد تافرما دے اللہ جنہاں دیکھو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما دے پتر منگیا کرو جدو بھی منگنا ہے نیک منگنا ہے اللہ نیک پتر عطا کر فرمایا لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَا خُلُقُ مَا يَشَا یَا حَبُ لِمَئِ شَا وَإِنَا سَوَا وَيَا حَبُ لِمَئِ شَا وَذُّكُور او یو زب جو ہم ذکرانم وَإِنَا سَوَا وَيَا جَعَالُ مَئِ شَا وَحَقِيمًا اللہ دیا تقسیماتِ وَنْدَا نَي مَا قُرُبَانِ جَامًا اے تے میرے خالق دیا تاما اللہ جو دو بندیا نو گال سمجھان دے حضراتو ایک منقول واقع مشہور نا ایک بندے نو اللہ نے پانچ بیٹیا تا کی تیا چھے ویں برا بیدی امید نال تے پہلو ہی لگ پہا کورے بول بول جے ہوئی نا ہے ہونوی بیٹی تے توں فارغ تیرا فیصلہ کر دیا اللہ دا کرنا چھے ویں بھی چھے ویں پھر بیٹی آگیا کورے بول بول لے پہا میں تنو فارغ کر دینے میں دن چند تو پہلو تیرا فیصلہ کر دیا گا ساؤں گے آو خواب آئی کی بندہ ہے اللہ کے انہیں گناہ گارے انہوں لے جو جہنم فرشتے لے کے گے جہنم دے دروازے اگے جہنم بے چھٹن واسدے اگے بڑی بیٹی کھڑی اللہ سونے آ میں اپنے باپنوں جہنم نہیں جان دینا فرشتے دوسرے دروازے والے اگے اگے دوسری بیٹی کھلوتی اللہ میں اپنے اببانوں جہنم نہیں جان دینا فرشتے دیسرے دروازے والے اگے اگے دیسری بیٹی کھڑی چوتھے دروازے اگے چوتھی پنجویں اگے پنجویں چھے میں دروازے اگے وہ جڑی ننی کلی اللہ نے رات عطا کیتی ہے وہ چھے میں دروازے اگے کھڑی اللہ میں اپنے باپنوں جہنم نہیں جان دینا فرشتے ست میں دروازے والے اگے لگے جہنم میں سٹن دروازہ کھلا دروازہ خالی انہوں سٹن لگے حضراتے تڑپ کے اٹھے آنکھ کھل گئی اور زاروں کے تار روئی جان دے اپنی بیوی کو لا گیا مانگ دے پہا اللہ دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے چھے تین ہاتھ چک دعا کرنی ہے انہیں ہاتھ چکے کہیں دے اللہ میں نو تیری عزت دا واسطہ ہی ایک بیٹی ہور دے دے اللہ ایک بیٹی ہور دا کر دے کہن لگی وہ انہیں تے تمکیاں دے کے گئے ہیں انہیں تے بیٹی تو میں نو جناب فارق رندیاں تمکیاں دے گئے ہیں ان کی ہوئے آئی آپ ہی بیٹی دی دعا کرنے پہا کہن لگاو میں اغلا پاساوے خواہی آئی سات دروازے سن جہنم دے چھیان دے بیٹیاں کھلوتیاں نے جے ستمی بیٹی نہ ملی میں تے گئے آئی گناہ گار جہنم دے اندر ربے کائنات نے دس دیتا محبوبے کائنات دی بات مور لگان دیئے پئی کھو نہ لاؤو سترام میں ننار ایک کل کیامت نو جہنم دے دروازے آگے ٹال بن جان گیاں بیٹیاں کم موندیاں نے پئیاں اللہ انہ اولاد دانو نیک بنا رہے ہیں کاری صاحب میرے پائی کنویں بیٹی پائی پانجا اگلین میں فیس بک دے ہوئی نا ساپے آپ مہمان آئے کاری سلیم صاحب ساجد ربانی صاحب نے پوسٹ لائی پنجویں بیٹی کی پیدائش پر میرے دوست مبارک دینے کے لیے امام احمد ابن عمبر رحمت اللہ علیہ کے ساتھی نا اونا دیاں بیٹی ہیں جو دوں بیٹی ہونی نا امام صاحب نے جانا تے جا کے کہنا تے نو مبارک ہوئے کیونکہ الانبیاؤ الانبیاؤ آباؤ بناتن تے نو مبارک ہوئے کیونکہ نبی تیاں والے سن نبی بیٹیاں والے سن تے نو مبارک ہوئے ہر بیٹی دی ولادت مبارک اللہ میرے ویر بیٹھے نینے نا اپنی رحمت اللہ نیک پتر بھی عطا فرما دیں پر فرمایا تیاں نال دنیا دی زندگی دی زینت اے دومی نیمتاں المالو والبنون مال اور پتر مال اور بیٹے 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 ہر پاسے دوڑا نہیں لگیاں ہر پاسے جناب انسان اکھا بند کر کے سیر سٹھ گے دوڑیاں نہیں جاندہ مال مال فرمایا دوڑ دوڑ اللہا کو متقاضر یہ تیرے مال کٹھا کرن دی دوڑنے مال جمع کرن دی مال دی کسرت دی دوڑنے تیہنو تباہی کر دیتے ہیں تیہنو بربادی کر دیتے ہیں حتہ حضور تم المکابر حتہ کہ مال پچھے دوڑ دا دوڑ دا کبر دے ٹوئے ویچ دڑام دا کبر دے کڑے چھ گر جائیں گو اللہ دازدے بتا کی پہ نبی پاک علیہ السلام شعر قرآن نے شرح کر کے فرمایا جس بندے انہوں مال دیاں دو وادیاں پر کے دے دیتی ہیں جاندہ پاڑا دیاں چوٹیاں تک سونا چاندی مال و دولت ٹیگ لگے ٹھیر لگے فرمایا ایک وادی جنہوں دیتی ہو جائے انہوں پوچھو کچھ اور چاہید ہے وہ کہے گا گالتے بڑی بنگی یہ پر ایک وادی نال اور مل جیتے پھر فرمایا جنہوں دو وادیاں مال دیاں دے دیو انہوں پوچھو کچھ اور چاہید ہے وہ بھی یہی گلک ہوئے گا کامتے بڑا بنگیا پر جے لگے ہاتھ ایک ہور لب جائے فرمایا نہیں کھلوئے گا آمینہ دے لال دی سبان وحی الہی دی ترجمان فرمایا نہیں کھلوئے گا نہیں رجے گا مال اگاں تو اگاں اگاں تو اگاں حضرات سویس بینک پرینے پہے اور جناب دنیا دے بڑے بڑے جناب مراکس تجار تھی انہوں دے اندر شیر نے دنیا دیا سٹاک ایکسچینج دے اندر انہوں دے شیر نے اور جناب افشور کمپنیاں آنشور کمپنیاں اور جناب بڑے 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 انہوں میں نانی لیندہ حضرات جیڑا جرنیلے وہ جنہچروں جرنیلے وہ دا دپیندہ ہو کہیندہ جناب میں آسٹریلیا دے اندر میں جناب دبائی دے اندر میں فلاں ملک دے اندر جائے دادہ بڑے انہوں دے محبت دائیتھو ان دادہ لالو ڈیوٹی کر دینے پہ بیورو کریٹ ڈیوٹی کر دیئے پہ اسٹیبلیشمنٹ اپنی نوکری سروس اور ڈیوٹی دے دوران بچے پہلوں کٹ دیتے مال مڑ کے توڑ دیتا ریٹائیڈ ہوئے ریٹائیڈ ہوئے تے آپ بھی سارے غدار سارے پاکستان دے دشمن مال دے کتے مال دے پکھے دائیسہ عبد الدینار و درحم پیسے دا پتر عجوی پرباد ہے کل بھی پرباد ہے کملی والدی زبان ہے حضرت شیخص تشریف فرمان پوچھو دائیسہ عبد الدینار و درحم دینار کا بندہ درحم کا بندہ پرباد ہے حالات ہے آج بھی پرباد ہے کل بھی پرباد ہے اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ انہ چیزہ دی محبت یا انہ چیزہ نو پکا جب پھا مارن دی بجائے اللہ تیری محبت مقدم کرن دی توفیق عطا فرمان فتنہ پر فرمایا کچھ او مال والے کچھ او مال والے کیڑے وما تو قد دی مولی انفسی کو من خیر تجیدو انداللہ تیاں دیاں جائے ضرورتاں پترہ دیاں جائے ضرورتاں کر دیاں سہولتاں ضرورتاں جائے پوریاں کر دے نال جدو آت سو کھاؤں دے دے اللہ دی راج چل بھئی مرکز ابو الکاسم دے طلبانو لوڑے یہ تھے گندم دی لوڑ یہ تھے مال دی لوڑ ویسے نا ایک کنکاں تے غلے تے سہارے دیاں دے نہیں ہم مچھی کھوانا لے گیا اللہ تعالیٰ ہور توفیق عطا فرم قرآن پڑھنے والے یا دی دعوت فش سبحان اللہ سانو پا میں لبے نا لبے نہیں سانو معصوم جانور ساڑے واسطے کٹا شریف ہاں فش جناب حفظ والے طلبانو اللہ مرکتان دوے حضرہ دے مال جو لب دے جو بچ دے جدو ہاتھ پین دے دے اللہ دی راج چپ کر کے اگاں توڑ دے سجے ہاتھ نڑ دے خپے نو پتا دی نی لگ دا خوٹ ماں کھچان دا نہیں ہشتہار لگوان دا نہیں روڑے پان دا نہیں چپ کر کے دوری آن دے فرمایا سنے آجے جدو قبر کھل لے گی وائیدال قبور و بور سے رات جدو قبر کھلنی ہے نا جدو بندینے قبر و چو کھلونے ہیں مہمی قبر چو نکل کے کھلو کے ویندہ آڑا پڑا تو سانی قبر چو نکل کے ویکھڑا ہے فرمایا سابتو پہلوں دیسے نہ پتا کی وائیدال قبور و بور سے رات اگے کی شایخ عالیمت عالیمت نفس ما قدامت فرمایا جدو قبر چو نکلنے ہیں نا سابتو پہلوں ویکھڑا ہے مچھی تھے میں ہوتے کھوائی جی اٹھے کی میں پہنچ گئی جڑا مال اللہ دی رات جہاں قربان کیتا قبر بچو نکل دیا سابتو پہلوں او مال ہی ملے گا کیوں جی شایخ عالیمت نفس قبر وائیدال قبور بور سے رات عالیمت نفس ما قدامت واخرات قبر چو نکل دیا سابتو پہلوں چاننڑ ہوئے گا پیشاں کی چھاڑایاں تے اغاں کی پچایاں فرمایا جدو تسی اللہ دی رات صدقہ کر دیو نا تے تو آڈا صدقہ اللہ دو ماہ حتان قبول کر دائے اللہ کوئی محتاج ہے اللہ کوئی ساڑے مال دا ناؤزب اللہ سوال دی ہے فرمایا دو ماہ حتان اللہ تو آڈے صدقے قبول کر دائے اور پھر اللہ صدقے نو پال دائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی میں تسی وچے پال دیو کہاں دا بچڑا پال دیو اللہ تو آڈا صدقہ پال دائے تسی پنجازار دا بچہ پال کے دو ٹائی تین لکھ دا بیج دیو تو آڈا پنجازارہ وڑا تو آڈا پال دیا اتنا برکت والا اور اتنا نفے والا ہو جان دائے تے جس صدقے نو رب پال دائے او صدقہ کنہ کو ود او صدقہ کنہ کو ود جان دا ہوئے گا محبوب تی زبان تے یقین ہے اے وے کے نہیں اللہ دی نبی نو قسم چکنی پہا گی فرمایا میں اللہ دی قسم چوک کے کہیں دا جے صدقہ دیاں مال کٹوں دائی نہیں فرمایا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ صدقہ دیاں مال کٹ دائی نہیں اداریاں دے مسائل مساج مدارس دے مسائل ان آواز دے ہر بندہ فکر کرے ورنہ مال کم نہیں ہونا اولاد کم نہیں اولاد سورت اچھ کم آئے گی جڑا پتر انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جرنیل ہے انہوں ایم بی بی ایس تے ایم بی ایس تے جناب سی ایس ایس کروایا بیوروکریٹ بنایا انہوں بڑے اعلیٰ رتبے ہوتے تے پچھایا اے پتر قیامت نو باب کڑو بین دے پہ اببا جی میرا بھی کتیان کرے آجے میرا بھی کچھ خیال کرے آجے اے کوئی پتر کم نہیں آیا کوئی ایم پی ایم من اے کوئی وزیر مشہیر اپنے والدین دے کم نہیں آیا فرمایا حافظِ قرآن آئے گا سبحان اللہ انہوں بس کر چڑی گئے انہوں جی نہیں کہ تے ہمت واری رہ گئی ہے اوہ دا بھی منو اندازہ ہو کے حافظِ قرآن آئے گا اللہ تعالیٰ سب تو پہلے والدین نو ازاز عطا کر کے ایسا آلی شان تاج پہنان گے جیدے موتیاں دیاں چمکاں تے لاتاں سورج تے چند نو شرمندہ کرن گیاں اس تو بعد اللہ کریم آفظِ قرآن نو فرمائے گا اینا گناہ گاراں چھو دا سکاڑ کے نال لئی جا اصلا تار دیتے ہیں کام آیا ہے حضرات اصلا وکیہ لاہور یونیورسٹری آف لاہور ہے نا رائیون روڈ تھے اوہ چھے ساتھ سال تو اوہ تھے جڑا ایم بی بی ایس کرن والا ٹاپ پر سٹوڈنٹ ہیں ٹاپ آف دی لسٹ ایم بی بی ایس کرن والا جنہوں سب تو زیادہ میڈل دیتے جاندے نے اوہ ڈوگر صاحب آفظِ قرآن نکل دے حافظِ قرآن اور جنہیں رابدی کتاب یاد کر لئی بندیاں دیاں کتاب آنگے کی بندیاں دیاں کتاب آنگے کی اللہ دے قرآن دامین پڑھن کے قرآن کھول دے ادھرو رحمت دا دروازہ کھول جاندے ادھرو قرآن کھول دے اللہ دی قسم ادھرو برکت دا دروازہ کھول جاندے انہیں رحمت اپنے سینے چھے موجزن کیتی ہیں پھر دنیاں دے علوم و فنون دیاں دگریاں لے نمازتے نکلے ہیں اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے تو رہے ہیں قرآن سینے چھے نیا کے تو رہے ہیں میں دعویٰ کر کے جا رہے ہیں اس زندگی دے جیسے شعبے دے اندر بھی جائے گا وہ شعبے دا ٹاپ آف دی لسٹ اور کامیاب ترین انسان بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس صورت دے اندر اولاد نفع بخشے اور اس صورت دے اندر مال نفع بخشے اللہ جنہاں مال دیتا ہی اپنی راویج خرج کرندی توفیق بھی دے چھے گی اللہ جنہے دین دینے پہے اللہ اینا دے مالا میں جب برکتہ بھی پا چھے گی اللہ دے کلو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو سارے آنو اپنے مال اور اولاد واسطے اللہ سانو سارے آنو صحیح مانے دے اندر فکر مان دو اندی توفیق اطاف فرمائے اندر بابای دا شیر سنا دے کیوں جی سنا دے سنا دے سنا دے انشاءاللہ میں کرنا اللہ اکبر لو جی تو اللہ میں نے پتا کہ انہی میری مچی سے دی ہو گی جزاک اللہ خیر اللہ تو عڈی محبت قبول فرمائے اندر چھتھی سنا دے ان کی کوئی سنا ما اللہ تو عڈی محبت قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر لیکن گال میری بھی سن لے آجیں سننی ہے نشان گال من ہوگے پھلا چھتھی آنے نے چھتھی بھدرگان دے چھتھی آگی فرمائنا اے چھتھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے اے چھتھی اسمانی سردار امجد صاحب اے چھتھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا عیدہ رب رحمان ہے ہاتھ جبریل ہاتھ جبریل جیڑا چھتھی رسان ہے لوہ محبوظ بچوں کلن والا عیدہ اے چھتھی اسمان سرور احمد نو آئی کھول کے کن سن لے محترم جناب بلزار صاحب اللہ تو آڈی محبوظ قبول فرمائے کھول کے کن سن لے میرے آویرہ ہوئے کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کو جے مرتبہ لینہ نی اے سی جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی آج کل موت تیرے سیر اتے آئیا اے چھتھی آسمان نو سرور احمد نو آئیا آڈر ہو رہے وہ سنانے ہم نے جس دوستہ نے الحمدللہ تامندہ وعدہ بھی کیتے ہیں جامعہ دینال مرکز دینال جنہ وعدہ کیتے ہیں اپنا وعدہ پورا کرنے تو انجھ کرو ہاں جنہ نے اندک وعدہ نہیں کیتا ہوئی وعدہ کرو اسی جہاں مہدران اتنا تعاون کرانا تے وعدہ وعدہ بڑا اوکھا کام میں بہترے ہوئے کے کام نکد ہو جائے شریف لے آئے لے تو آنو پتا ہے بھر اللہ ماشاءاللہ حضرت کاری شاہب تو شریف لے آئے جزاکم اللہ خید تے اب میں جڑی گال کرنے لگا نا ادھر بیکھیا جا توجہ ہے جو ماشاءاللہ کاری شاہب سب تو ضروری کام کرنے لگا جڑا اداریاں واسطے مراکز واسطے بڑا ضروری کام ہوں گا تو آڈی وی توجہ چاہاں گا بارک اللہ بارک اللہ کام بتا کی میں مسافر مسافر اللہ دی حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھی کالے وے مسافر دی دعا نو اللہ راد کر دائی مسافر دی دعا نو اللہ راد کر دائی نہیں تو دعا کرنی ہے تو آڈے بازتے پر تاہ کرنی ہے جتنے